بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کا دوسرا حصہ دیکھئے وَأَفْزَلُ الدُعَائِ اِسْتَغْفَارُ یعنی یہ افضل دعا جو ہے یا بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے استغفار کا مطلب کیا ہے استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کی معافی طلب کرنا ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلہ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو انسان جو گناہ وہ جانبوج کے کرے یا انجانے میں کرے جب وہ اپنے گناہوں سے نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش طلب کرتا ہے معافی طلب کرتا ہے اور یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے اور ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی دن کا مالک ہے جزا اور سزا اسی نے دینی ہے جنت اور دوزخ کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جب اس بات پر ہمارا یقین ہوتا ہے تو بخشش بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہی ہمیں معاف فرمانے والا ہے ٹھیک ہے تو استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا تو افضل ترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتقہہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں ارشاد فرمایا اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو بلا شبہ رب میرا رب بڑا ہی رحمت فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے اس کے علاوہ پیارے بچوں بہت سے احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش طلب کرنا انتہائی افضل عمل ہے انتہائی افضل دعا ہے جس طرح کے حدیث مبالکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے جس سے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات اللہ تعالی کے حضور کھڑے رہتے اور بخشش طلب کرتے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام آمال میں قصر سے استغفار پایا جائے گا پھر پیارے بچوں آپ کو اس حدیث مبارکہ سے لا الہ الا اللہ و افضل دعائی استغفار ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں کی افضل ترین عمل ہیں تو ان دونوں عامال کو یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو اور استغفار کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے ان کا اقرار کرنا چاہئے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں اور اپنے کوہتائیوں اور اپنی خطاوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہئے اور امید ہے کہ آپ نہ صرف اس حدیث کو سمجھے ہوں گے بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کریں گے تو بچوں اس حدیث کو میں نے چند صفحات پر تحریر کیا ہے صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر دو اور صفحہ نمبر تین اس کی تشریح میں نے ان صفحات پر تحریر کی ہے آپ ان صفحوں کو دیکھیں گے اور خوبصورت لکھائی میں ان حدیث کو اپنی کاپی پر اس کی جو تشریح ہے اس کو اپنی کاپی پر تحریر کریں گے صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر تین اس حدیث کی تشریح کو آپ نے اچھی رائٹنگ بھی اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور نہ صرف اس کو یاد کرنا ہے بلکہ پوری پوری کوشش کرنی ہے کہ اس حدیث مبارکہ پر آپ عمل پیرا بھی ہوں شکریہ